اگر کو نو اشکار میں قویتہ دعا کرنا سے پولٹیکل سائنس لکچرر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پالنپور گاؤں کی کہانی کلاس نائنٹ لیسن فرسٹ اکنامکس پہ چل رہے تھے تو کل ہم نے اس کا کچھ بھاگ کیا تھا جسے ہم آج کوئی ایک رویزن کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی جو اس میں دی گئی ہے وہ سنا رہی ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کسانوں کی استھیتی کیا ہے اور ان کے پریواروں کی استھیتی کیا ہے تو آئیے سنتے ہیں کہانی کہانی میں ایک کسان ہے گووین جس کا نام دیا ہوا ہے اس کے پاس دو پوائنٹ پچیس ہیکٹیئر جمین ہے اس کے تین بیٹیں جس کی مدد سے وہ کھیتی کرتا ہے لیکن اس سے بھی وہ اپنے پریوار کا گجارہ بہت مشکل سے چلا پاتا ہے لیکن اس نے ہی پشو رکھے ہوئے گھر میں بھینس جس کے دور کو بیچنے سے اس سے آمدنی ہوتی ہے کچھ الگ سے اس سے وہ اپنے گھر کا گجارہ کر رہا ہے لیکن کچھ سمیے بعد جب گوویند کی مردیو ہوتی ہے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں سب ہی گھروں میں ایسا ہوتا ہے جو پتا کی سمپتی ہے وہ پتروں میں بڑھ جاتی ہے تو ایسی ہی جب گوویند کی مردیو ہوتی تو اس کی جو جمین تھی 2.25 ہیکٹیئر اس کے پتروں کے بیچ میں 0.75 ہیکٹیئر تینوں میں بانڈ دے 0.75, 0.75, 0.75 تینوں پتروں میں برابر بانڈ دے گئی دیکھیں جب ان کے پاس 2.25 ہیکٹیئر بھومی تھی تب بھی ان کا گجارہ اتنی کٹنائی سے چل رہا تھا تو اب آپ سوچ چکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنی کم جمین ہو تو آپ اپنا گجارہ کیسے کریں گے تو آپ کو آئے کا کوئی نہ کوئی اور سورس ڈھونڈنا پڑے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں ایک پریشن کے ساتھ آپ کو چھوڑ رہی ہوں کہ اتنی کم اگر آپ کی آمدن ہے تو کرشن سے آپ کیا اس کے علاوہ کام کریں گے اپنی انکم کو بڑھانے کا آئیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن پالنپور گاؤں کی کہانی تو شروع کرتے ہیں دیکھیں اپنا لیسن کل سے کل والے بھاگ سے آگے چلیں گے تھوڑا سا quick review لیتے ہوئے چلیں گے تو دیکھیں کل جو ہم نے پڑھا وہ گاؤں کے ذریشے سے پڑھنا شروع کیا تھا اور آپ کو بتایا کہ پالنپور کے پاس ایک اور گاؤں ہیں اور اس سے لگتا ہو ایک قصبہ ہے اس میں پریوار کتنے ہیں کتنے پریوار اوچھی جاتی کہ ہیں اور اس میں گیر کرشی کریاں ہیں کونسی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھومی کسی وستو کا اتفادن کرنے کے لیے ہمیں کن چار وستو کی اوشتہ ہوتی بھومی شرم پونجی اور مانا پونجی اس کے بعد ہم نے پالنپور میں بھومی کے وطرن کو دیکھا کہ کیسے چھوٹے بڑے کیتھیں اور ان کا بٹوارہ دیکھا کہ ڈیڑھ سو پریواروں کے پاس بھومی ہی نہیں تھی دو سو چالیس پریوار ایسے تھے جن کے پاس دو ہیکٹیر سے کم تھی ساٹھ پریوار ایسے تھے جن کے پاس دو سے لے کر دس ہیکٹیر تک بھومی تھی اسی بھومی سے پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہاں اگر ہم کریشی کے جو آدھنک ویدیاں ہیں اتمن قوالٹی کے بیج ہیں اچھے سچائی کے سادھن ہیں ان کا پریوک کرتے ہیں تو ہم اپنے اسی کریشی کے شیطرفل سے اتفادن کو بڑھا سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہم آج اس سے آگے کا بھاگ یہ تو ہمارا کل تک کا تھا تو دیکھیں انی سو ساٹھ میں بھارت میں حرید کرانتی آئی حرید کرانتی کیا تھی حرید کرانتی میں اچھی قوالٹی کے بیج سچائی کے سادھن کٹ ناشکوں کا پریوک کر کر بھومی سے اتفادن کو بڑھانے کی کوشش کی گئی تو اس میں آپ کو ایک ٹیبل دی گئی ہے اس ٹیبل کو دھیان سے دیکھیں اس ٹیبل میں دیا ہوئے دالوں اور گہوں کا اتفادن جو کی حرید کرانتی آنے کے بعد بڑھنا شروع ہوا دیکھیں انی سو پینسٹ اور چھہ سٹھ میں جہاں دالوں کا اتفادن دس میٹرک ٹن تھا انی سو ستر اکتر میں بارہ ہوا اسی کاسی میں گیارہ تو اسی طرح دوہزار گیارہ اور بارہ میں سارا میٹرک ٹن ہمیں دالوں کا اتفادن ہمارے دیش میں ہوتا ہے اور اسی درہاں سے گہوں کا اتفادن جو کی دس میٹرک ٹن تھا آج دیکھیں ہمارے دیش میں چورانویں میٹرک ٹن گہوں اتفادن کی جاتی ہے تو دیکھیں یہ سب کیسے سمبھا ہو پایا یہ سب سمبھا ہو پایا ہم نے جو کرشی کی آدھونک ویدھیاں اپنائی ہریت کرانتی اس کو مینش رے جاتا ہے تو دیکھیں آپ کو اس میں ایک چیز اور بتائی گئی ہے کہ جو پہلے پرانے بیچے ان سے ایک ہیکٹیئر میں تیرہ سو کلو گیہوں اپج ہوتی تھی لیکن جب ہم نے ہی بیجوں کا پریوں کیا تو وہی اپج کتنی ہوگی ہماری باتی سو کلو گرام پرتی ہیکٹیئر تو دیکھیں کتنے کا ڈیفرنس آ گیا انیس سو کلو گرام کا ڈیفرنس ایک ہیکٹیئر تو دیکھیں کتنا اتوادن بڑھا ڈبل سے بھی آدھیک اتوادن اب ہونے لگ گیا دیکھیں کریشی بھومی تو بھائی کی بھائی تھی لیکن بیج اچھے پریوں گھونے سے اچھی کٹ ناش دوائیوں کا پریوں گھونے سے جو بھومی سے پیداور شمتہ تھی وہ کتنی ہو گئی باتی سو کلو گرام پرتی ہیکٹیئر ہو گئی تو چلیے دیکھتے ہیں یہ پیپر میں آتا ہے اس طرح کے پرشن کی خریب کی فصلیں کون سی ہیں تو انہیں یاد کرنے کی ایک شورٹ کٹ ٹرک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مہر کے گدھے نے دل سے باجہ بجایا دیکھیں آپ کو یاد رکھنے کے لئے ماں سے مکہ ہر سے ارہر گاں سے گنہ دھا سے دھان دل سے تلہن باں سے باجرہ جاں سے جواہر تو دیکھیں اب خریب کی فصلیں کون کون سی ہیں مکہ ارہر گنہ دھان تلہن باجرہ جوار تو یہ جو شورٹ کٹ ٹرکس ہیں وہ ہمیں چیزوں کو یاد رکھنے میں مدد کرتی ہیں اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں گے آپ کو بہت ساری شورٹ کٹ ٹرکس مل جائیں گی جو جن سے آپ کسی بھی ایمپورٹنٹ چیز کو جو آپ کو لگتا ہے پریشن میں جرور آئے گی اسے یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں آپ ایک پر یہ تو ہوگا ہے خریب کی فصل کو یاد رکھنے کی ایک ٹرک اب ہم ربی کی فصل کو دیکھتے ہیں دیکھیں ربی کی فصل میں آج سچ میں رائی میں گیم کھیلا تو یہ اس کو یاد رکھنے کی ایک ٹرک ہے تو آج سے آلو جا سے جون سا سے سرسو چا سے چنا رائی رائی سے رائی گے سے گے ہوں ماں سے مٹر دیکھیں ربی کی کون کون سی فصلے آتی ہیں آلو جو سرسو چنا رائی گے ہوں اور مٹر تو یہ آپ کو میں ایک ایسائنمنٹ بھی دے رہی ہوں اب آپ کو بتانا ہے کہ فصلوں کا نام کس مہینے میں وہ بوئی جاتی ہے اور کس مہینے میں کٹ جاتی ہے اور آپ کے جو آس پاس کے کسان ہیں وہ کس طرح کے سادنوں کا یوز کرتے ہیں جیسے ٹیوبل لگا ہوا ہے کنوا ہے یا کسی نہر سے وہ پانی لیتے ہیں تو آپ کو مجھے سچائی کا سادھن یہ سب بتانا ہے یہ آپ کا ہوم بک ہے آپ کو یہ ایسائنمنٹ کرنی ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں اب ہم پالاپور میں گیر کرشی کریا ہیں کون کون سی تھی دیکھیں جب ہم نے ابھی سٹارٹنگ میں کہانی سنی گووین نام کسان کی تو ایسا بہت سے کسان ہیں جن کے پاس کم بھومی ہیں انہیں کوئی نہ کوئی کریا ساتھ میں کرنی وڑتی ہے تاکہ وہ اپنی جیون یا پن کر سکیں تو اس میں سے ہے دودھ کی ڈیری جو کی کسان بہت یادہ اس کریا کو کرتے ہیں کیونکہ آسان ہے یہ آپ کے پاس کھیت ہیں آپ ان کے لئے چارہ ہوگا سکتے ہیں آپ پشو رکھ کر اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ لگو بھی نرمان ہو دیو کوئی نہ کوئی چھوٹا ہو دیو کو آپ لگا سکتے ہیں جس سے کی آمدنی بڑھ سکے اس کے بعد ہے دکانداری جو ہم گاؤں میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ چھوٹ چھوٹی سے سمان کے دکانے کھول لیتے ہیں جو ان کی روز مرہ کی جرورتوں کو پورا کرتی ہیں پھر ہے پریوہن کے سادھن آپ کے پاس ٹریکٹر ہے یا بیل گاڑی ہے بس ہے تو یہ بھی پریوہن کے سادھن ہے آپ کو ٹریکٹر بیل گاڑے کو مال ڈھولائی کے لئے پریوک کر سکتے ہیں بس ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر آنے جانے کے لئے پریوک کی جاتی ہے آج ہم نے دیکھا کہ پالاپور میں کونکون سے کریائیں ہو رہی تھی کل ہم اس کے جو امپورٹنٹ پریشن ہیں وہ چلیں گے اور ایک بار کوک ریویزن کریں گے لیسن کی تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے کیف واشنگ